سات آم کے پتے ان ساتوں آم کے پتوں کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا شبد لکھنا ہے اور کسی بھی وقت کو آپ اپنے وش میں کر سکتے ہیں نمشکال میرے پیارے بھکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایش ٹی وی مادرانی کی کرپہ سے آپ کا یہ کاری ضرور پورا ہوگا اثر آپ کو ترنت نظر آئے گا میں ہوں تانترک چھننلال میں آپ کو اپنے چنل جی ایش ٹی وی پر بشی کرن کا ایک چھوٹا سا اوپائے بتا رہا ہوں اگر آپ اپنی پریمی کا کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں پریمی کو وش میں کرنا چاہتے ہیں تو اسی اوپائے سے آپ اپنے پریمی پریمی کا پتی یا پتنی دوست کو کسی کو بھی آپ اپنے وش میں کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہوگا سات آم کے پتے ہوں گے اس پر آپ کو کچھ لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد نے آپ جیسے جیسے میں بتاؤں آپ ویسے ویسے کریے گا میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ سمسیاں میں ہیں آپ کی جو گلفرنڈ ہے بائی فرنڈ ہے پریمی ہے پریمی کا ہے پتی پتنی ہے دوست ہے کسی کو بھی آپ اپنے وش میں کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور آپ کا کام نہیں بن پا رہا ہے اور آپ روز آنا کسی نے کسی کے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں ملتی اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو تھوڑا اور دیکھ لیجئے اور آپ کو پوری جانکاری ملے گی ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کا کام 100% ہوگا دوستوں ہمارے چینل جی ایسا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہمارا ایک کے بعد ایک جو ہم اپائے بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ ملے اسے آپ دیکھئے سمجھئے اور کسی ایک اپائے کو ہی کریے گا تیرہ دن کے بعد پھر کسی دوسرے اپائے کو کیا کریے لگاتار کئی طریقے ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے جلی جان لیجے کہ آپ کو آم کے پتے کے اوپر کیا لکھنا ہے وہ شبد کیا ہوں گے سکرین کے اوپر آپ نظر گڑو کر کے رکھئے آپ کو اسی سکرین کے اوپر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور مندر بھی بتاؤں گا سب سے پہلے طریقہ جان لیجے کہ آپ کو یہ ساتھ آم کے پتے اچھی طریقے سے دھونے ہیں دھو لیجے انہیں صاف کر لیجے اور انہیں سکھا لیجے سکھانے کے بعد میں آپ الگ الگ ساتھوں پتوں پر یہ چھوٹا سا مندر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اسے لکھ دیجئے اور اسے جو آپ لکھیں گے تو کالی سیاہی سے لکھیں گے کالی سیاہی سے لکھنے کے بعد میں آپ ان مندروں کو جو آپ نے لکھ دیا ہے آپ دھیان دیجئے کہ یہ صحیح لکھا ہے اگر ان میں کچھ گلت ہے تو دوسرا پتہ لے آئیے لیکن سات پتے پورے کریے اچھی طریقے سے لکھ کر کے جب یہ لکھ جائے تو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیجئے اب آپ کچھ دیر کے لیے اسے دھوپ میں رکھیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو آٹھ بار آپ اپنے اسی پریمی کا نام بولیں گے اور یہ پتے سارے دھوپ میں رکھے رہیں گے آپ کو نام بولنا ہے مو سے بولتے رہیے پتوں کو دھوپ میں رکھ دیجئے اس پہ دھوپ لگنے دیجئے اور آپ نام بولتے رہیے ایک سو آٹھ بار آپ کو یہ نام بولنا ہے پتوں کو اٹھا لیجی اٹھانے کے بعد میں آپ ان کو ایک کر لیجی سبھی پتوں کو تلو پر گڑی بنا لیجی ایک کر لیجی ایک کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے ایک لال کپڑا اٹھانا ہے اس میں ان سبھی پتوں کو آپس میں بند کرنا ہے اور لال کپڑے کے اوپر آپ کو اپنا اور اپنے پارٹنر یعنی پریمی کا پتی یا پتنی جس کو بھی آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھی ساتھ اس کا نام جوڑ کر کے رکھ دیجی اور رکھنے کے بعد رات کو جب آپ سونے لگیں گے جب آپ سونے لگیں گے تو اپنے نرکلے میں چھپر کے نرکلے میں اس کو بان دیجئے گا کیونکہ اگر نرکلے میں نہیں بان دیں گے تو کہیں اور یہ رکھا نہیں جاتا نہ اسے چوراہے پہ رکھنا ہے نہ گھر کے اندر رکھنا ہے کہیں بھی نہیں رکھنا اسے آپ اپنی چھپر کے نرکلے میں بان دیں گے اور بان کے چپ چپ سو جائیں گے ایسا اگر آپ ایک بار کریں گے اور روز آنا آپ اسی پتوں کے پاس جا کر کے کوئی بھی اگربتی کوئی دھوبتی کچھ بھی آپ خجبو وغیرہ یہاں کپڑے پر لگاتے رہیے اور اس کے لیے آپ پراتنہ کرتے رہیے ایک تین دن آپ کو یہ کرنا ہے پھر آپ کو کبھی نہیں کرنا پہلے ہی دن سے آپ کو اثر نظر آئے گا اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہیں اس اپائے کو آپ شنی مار کے دن کریے گا دوستوں اگر آپ ہمارے اس بتائے ہوئے طریقے سے سنتوشت ہیں اپنی چھان اُسار آپ اس وشی کرن کے ٹوٹکے کو کرنا چاہیں تو کسی اچھے کارے کے لیے ہی کریے گا سب سے پہلے آپ کو آگیا لینے بینہ آگیا لیے ہوئے آپ اس اپائے کو نہ کریں آگیا لینے کے لیے آپ کو ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل جی ایس ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں گے کمنٹ باکس میں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور آگیا لینے یہ تین چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو آگیا دی جا رہی ہے آپ اس اپائے کو آج ہی کریں جب بھی کریں آپ کو اثر اس میں نظر آئے گا ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں